السلام علیکم and welcome to بارانِ رحمت with me صدرہ اقبال امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اتوار کا روز اور یقیناً جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا عشرہ رمضان مبارک کا اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان observe کر رہا ہے ایک تو رمضان کو اور ساتھ ساتھ آج پہلی تاکرات ہوگی آخری عشرے کی یعنی 21 شب اس کی نسبت یقیناً یومِ علی سے اور اس کا بھی ہم ذکر کریں گے خاص اور پر علماء اکرام جب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو تاریخ کے ان اسباق کو ان دریچوں کو ایک دفعہ پھر ری وزٹ کریں گے کہ اس میں ہمارے لئے کیا اسباق موجود ہیں کس طرح ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور آج اپنی زندگیوں میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہمارے لئے آج کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو مختلف مہمان موجود ہوں گے یہ آخری عشرہ ہے جس میں ہم نے دوزخ سے نجات کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے لئے تغدو آپ نے اور ہم نے کرنی ہے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں شاید اس قدر پتہ نہیں ہوتا اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آج جب یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کے آئیں تو ان موضوعات کو اٹھائیں اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شیف کورا تولین ہوں گی کچھ خاص پاکجز ہوں گے رپورٹس ہوں گی اس کے علاوہ مہمانوں سے ہماری گفتگو چلتی رہے گی آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں کورا تولین سے اسلام علیکم والیکم اسلام یہ تب بڑا سارا کچن بھی تمہارے پاس آئیڈ ہو گیا یہ کب ہوا یہ کل آئیڈ ہوئا کل ہوا نا کل بھی میں نے دیکھا تھا مجھے یاد نہیں رہا تھا پوچھنے کے لیے آج نظر آرہی ہے چکن اور یہاں پہ کون فلار کیا بننے والا فرائی چکن جی آج کورین فرائی چکن بن رہی ہے واو اکے یہ مجھے پتائیں مجھے دور سے دیکھ کے لگتا ہے کہ کورین کھانے بہت سپائسی ہوتے سپائسی لگتے ہیں میں نے بہت زیادہ ایکسپورڈ نہیں کیے لیکن یہ پھر بچے نہیں کھا سکتے آج کے نہیں ویسے آپ میں نے بہت سپائس کم کر دیں سکتے ہیں لیکن وہ ریایے ٹیسٹ چھوٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ کورین کھا سپائسی لیولی ہوتا ہے اس لئے سپائسی بنی گی آج اچھے ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ اگر زیادہ مرچے کھائیں تو آپ کی سکن بریک آؤٹ کر جائے گی آپ کی سکن خراب ہو جائے گی لیکن ایک تو کورین گلاس اور کی اورکہ کورین گلاس کے نتری ماشورہ پہ یہ تلی ہیں مساالے کھاتے ہیں کہ اس کے بارے میں اگر آپ کے اردگرد کہیں بن رہا ہو تو آپ کی آنکھوں سے آسو آ جائیں میں کیا مانج رہا ہے بھئی تو وہ اس پائز ہماری ہیں جو اس پائز ہے وہ بہت زیادہ ڈلز ہے ان کیا سوسز زیادہ ڈلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ فرائے کریں گی یہ ڈالڈا جی آپ کا پیوری ڈالڈا بلکل ہم ڈالڈا کے ککمی اوائل میں ہم کورین فرائیڈ چکن جو ہے اپنی فرائے کریں گے کیونکہ قوالیٹی پہ کامپرمائز نہیں کرتا ہے اس لئے فرائیں کے لیے اور نورمل آپ کھانوں کے لیے بھی ڈالڈا کیونکہ قوالیٹی بہت اچھی ہے اچھا مجھے بتاؤ ڈالڈا کے اتنی ویڈینس آتے ہیں یہ والا جو میں کل سے دیکھتی تھی اور پوچھنا بھی چاہ رہی تھی تم سے یہ ڈالڈا کا کنولا کنولاوائل اور یہ 2 ڈالڈا کا کنولاوائل ہے جب ہی میں یہ کیونکہ باقی آپ کیوں پتہ اتنی رینج آگئے والیس کی لیکن آپ قوالیٹی پہ آپ کو نہیں بتا گئے تو کیسی قوالیٹی ہے شروع سے ڈالڈا ہی ڈالڈا ہی ڈالڈا ہی ڈالڈا دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی سوس بنے گی ہم بنائیں گے کنول چلی گارلک کے ساتھ ہم سوس بنائیں گے ساتھ میں کنول کا کچپ کیونکہ ریل ٹومیٹو سے کنول نے بنایا ہے اپنے کچپ اس لئے ہم کنول اور ساتھ میں ہم اس کا چکن پاوڑا یوز کریں گے چکن ساری کیوں پیوز کریں گے کیونکہ فلیور اپنے کانوں میں ویسی دال میں یوز کر لیا کریں تاکہ فلیور بہت اچھا آتے ہیں نورمالی جو ہم کھانے بتاتے ہیں سبزی بتائیں آپ تو آپ ڈالیں تو اس سے ٹیسٹ بہت انہنس ہو جاتا ہے بلکل صحیح یہاں پہ یہ نظر آری ہے یہ سویا 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 ہے تو آپ شروع بات کریں بسم اللہ کریں آج بن رہی کورین فرائی چکن اس کے علاوہ کوئی اور رسی بھی بھی ہے ہم جامشی سے ڈرنک بنا لیں یا چائے بنا دو میں نے کب سے کہا ہے کڑک چائے بنا دو چلے ہم پرمائش کر رہے ہیں آج بنا دیں آج بیسے بھی میٹر سب کا آؤٹ ہوا ہے آخری اشرا ہے سنڈے ہے گھر میں بھی گیمہ گیمی ہوگی آپ کریں بسم اللہ ہم آگے بڑھتے ہیں جی ہمارے سیگمنٹ ہیال الفرا میں اس کا نام ہے جی کمپریہنڈنگ ڈیزاسٹر رسپانس سسٹم دسی ڈی آر ایس اور اس کی بڑی ایک انٹریسٹنگ داستان ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا کہ دو ہزار پانچ کا جو ہولناک زلزلہ تھا اس میں پاکستان میں دنیا بھر سے امداد پہنچی اور لوگوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور یقیناً اس میں سے کئی لوگ ایسے رضاکار بھی آئے جو اتنا دردمند دل رکھتے تھے کہ اس کے بعد وہ پاکستان کو چھوڑ کر کبھی گئی ہی نہیں ہمارے آج کے مہمان کا تعلق بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے ان کا شمار اس میں ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے پھر پاکستان میں رہ کر بنایا ہمارے پاس اس طرح کے ہولناک واقعات مشکلات سے حل تلاش کرنے کے لئے اس کے لئے سسٹم کیونکہ موجود نہیں تھے تو یقیناً یہ ایک بڑا مرحلہ تھا تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں توڈ شیہاں اسلام علیکم ٹوڈ 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 اس کے علاوہ جی ان کے ہی ساتھ جو منجر ہیں ہاؤز آف بلسنگز کی اور سی ڈی آر ایس میں بھی اپنا حصہ دالتی ہیں ہم سب کی فیورٹ آپ ان کو کئی دفعہ میرے پروگرامز میں دیکھ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تاہرہ آناس اسلام علیکم ٹوڈ اسلام علیکم ٹوڈ اسلام علیکم ٹوڈ مجھے یہ بتائیے کہ سی ڈی آر ایس کے ساتھ آپ کی انوالمنٹ کیسے ہے میری سی ڈی آر ایس کے ساتھ انوالمنٹ وہ ایٹین منٹس پہلے سٹارٹ ہوتی جب انہوں نے یہ تائیہ کیا کہ کراچی میں بھی ایک ہاؤس آف بلسنگز ہونا چاہیے ہمارا جو اسلامباد کا ہاؤس آف بلسنگ ہے اس کو تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اچھا کراچی میں یہ پہلا ہاؤس آف بلسنگ تھا جس کو پراؤوڈلی اسے کو میں نے سکریچ سے سٹارٹ کیا اور جو چیز ہمیں خاصا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیسی کیم ہے وہ اورفنز اور سنگل مدرز کو سائیکلوجیکلی اور فینانچلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے سو سمہاو طاعتنگ ہے کہ ایسا سوٹیبل پرسنن فرد بکرسنس ایم کلینیکل سائیکلوجیس اور آپ کے پروگرام بھی میرا زیادہ تر مہرین افشاد کے طور پر ہی آنا رہا ہے تو میرا جو سفر سی دی ارس کے ساتھ جو بی کے ساتھ شروع ہوا وہ تکیبن ایتین مانس پر ایسا ہے اچھا coming back to you Todd یہ بڑا it's very heartening to understand that now you're expanding into other cities and you thought it is fit to have a house of blessings in Karachi as well but please take us back in time you had arrived back in 2005 what compelled you to stay in Pakistan and what has been the major focus of your work since all those years well I came here as a logistics coordinator for a team of Pakistani American doctors from APNA and Islamic Medical Association of North America I was going to stay for two weeks to help them and then after two weeks they were going back but they were sending more doctors and they asked me to stay and keep the work I was doing going they liked the job that I was doing and so I said yes I'd love to stay and then that lasted for about six months and after six months I really fell in love with the people of Pakistan the children, the culture, the food, the music, the mountains and so I had the opportunity to start an organization Comprehensive Disaster Response Services was born in Pakistan so I came as an individual relief coordinator for logistics for the earthquake and ended up starting an organization here which has been doing a lot of disaster relief work all the way up until COVID and the 2022 floods but now we do the care of widows and orphans animal welfare and clean drinking water building of schools so wherever we see gaps in the system our logistics team and we have about 130 employees they do all kinds of work depending on what's needed in Pakistan the most and when you speak about gaps there are several and there are big gaps that need to be fulfilled but since you have an idea about a variety of regions and areas of Pakistan how do the two compare? like if I was to ask you how does the northern area compare to the bustling province of Punjab which apparently has some of the best resources available to actually cope up with any disaster how do the two compare? well I mean there's differences in terrain there's differences in language there's differences even in culture of course you would note that even better than I but the common thread is that there's people in need in dire need in all of those places and they all have similar needs so while the logistics of how to respond may be a little bit different and may be more difficult in the mountains and less resources there's still just so many people in need in all of these places even in Punjab even in the major cities as well as the rural areas so we use our logistics capability to I think it's the will of the people one of the most common sentences and statements that we hear is that you know people have decided to help themselves they are helping themselves where there are gaps and then of course we are very grateful to volunteers to compassionate people like yourself who decide to make Pakistan their home but coming back to the home of blessings Tahira, tell me how is this response in Karachi? how is this response in Karachi? I know that at this time there are children here and you are doing better and you are doing better many times they are making little artifacts they are making baking and preparing things and other things and other things and other things and other things they are teaching them what has been your personal experience? if we talk about Karachi exactly we have 25 orphans if we talk about Pakistan there are 4 million homeless orphans in Pakistan so we have a small number and that's the reason that we want to expand it in Karachi or other things we have to expand and expand which is the best thing that we have to do that we have to do that we have to do of security physical security emotional security that is not going to be unfortunately we have to do this thing we have to do this thing we have to do this thing that if a woman or a child 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 or an adult that is not going to be if we talk about消費 other things then the society trying to provide it and having to provide We have tried and we want to provide them with the children and come to school and we can give them a skill to children who try to financially and give them and give them to realise the children and give them and give them to be financially secure and we can also کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے کہ یہ یہاں سے نکل کر بھی ایک بہتر اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں بلکل صحیح اور آپ کے اس کارے خیر میں میں ضرور چاہوں گی کہ لوگ اس میں آگے برچڑ کر حصہ لیں اگر آپ ہاؤس آف بلیسنگز کی بلیسنگز کو اپنے لیے بھی دعوت دینا چاہتے ہیں تو یقیناً آگے آئیے اب لاہور کے بعد یہ سینٹر اپ کراچی میں بھی موجود ہیں اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ گیاب بہت زیادہ ہے اس وقت آپ کے پاس آپ نے کل بھی دیکھا تھا بہت ساری اورگنائزیشن ہے جو کفالت ہے یتامہ کے اوپر فوکسٹ ہیں لیکن it is only because سرپرستی معاشرے کو اور خاص اور پر ریاست کو لینی پڑے گی ان کے لیے ایک محفوظ اور ایک enabling environment پروائیڈ کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے تو آگے آئیے جی CDRS کے آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں ان کی مزید ڈیٹیلز آپ ان کی ویب سائٹ ان کے فیس بک پیجز سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہوگا ہمارا سیگمنٹ روزہ اور سہت اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور جی اب ہم آئے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آئیشہ عباز اور حکیم شاہ نزید صاحب کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ایک سائلنٹ کلر کے بارے میں ان آر سیگمنٹ روزہ اور سہت اور خاص طور پر رمضان میں روزے کی حالت میں آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے جنہوں کا بلک پریشر زیادہ رہتا ہے یعنی ہائیپرٹینسیو ہیں انہوں نے اپنی دوا ضرور لینی ہے لیکن ایک دفعہ تو آپ کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا کہ آپ سہری میں اپنی صبح کی بلک پریشر کی دوائی لینا بھول جائیں اور اس کے بعد پورا دن یا تو آپ اس مغالطے میں رہیں کہ لی تھی نہیں لی تھی یا آپ محسوس کریں کہ آپ کی طبیعت میں کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے اگر بی پی ہائے ہوتا ہے that is dangerous کیا بی پی لو ہوتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ایک عام راہ ہے آئیے اس کے بارے میں بتا کرتے ہیں جی آئیشہ جی سب سے پہلا اسلام علیکم ویلکم ٹو باران رحمت سنڈے کو ماشاءاللہ آپ دونوں بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور فیملی والوں سے چھٹی لینا زیادہ مشکل ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے اس سے بی پی تو نہیں ہائے ہوا نہیں اس سے فیملی والوں کا ہائے ہوا ہے ہم تو آپ کی محمد میں آ جاتے ہیں بہت کچھ سے آئیشہ جی مجھے بتائیں لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ بی پی اگر ہائے ہو تو نقصان کی یا خطرے کی بات ہے لیکن اگر بی پی لو ہو تو یہ تو اچھی بات ہے is that correct نہیں بی پی لو ہو تو زیادہ نقصان کی بات ہے کیونکہ آپ کے جو وائٹل اورگنز ہیں ان کو صحیح طریقہ سے بلڈ نہیں ملتا جن کو واقعی circulation کی ضرورت ہے اور اس میں ہمارا ہارٹ ہے لنگز ہیں یہ سارے ہیں جن کو اگر circulation سائی سے نہیں ہو رہی بلڈ کی تو وہ تو بلکل آپ کو لابس کر سکتے ہیں آپ کو چکر آ سکتا ہے آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں تو بلڈ پریشر کا تو نومل ہونا جس کی نومل رینجز ون ٹوینٹی بائی ایٹی ہیں تھوڑا بھر پلس مائنس ہو گیا لیکن اگر آپ کا اچانک سے بی پی لو ہو رہا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ بلکل نیچے گر جائیں گے اور اچانک آپ کے ایڈ گیٹ کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو آپ کو کیسی آپ وہ منیج ہوگا تو بلڈ پریشر کا نومل ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ہے سائیلنٹ کے لئے مجھے یہ بتائیں کہ جب پی پی ہائے ہوتا ہے تو وہ آپ کے مختلف وائٹل آرگنز کو نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کے دل کو آپ کے گرڈوں کو آپ کے نظام حازمہ کو یہاں تک آپ کے پیپروں کو بھی مجھے بتائیے حکیم صاحب کہ اگر بلڈ پریشر ہائے رہ رہا ہو اور کبھی کبھار سپائٹس آ رہی ہوں لوگ جیسے عمومی طور پر اگر یہ اسٹابلش ہو جائے تب تو دوا لینی ضروری ہے لیکن کیا حکمت میں اس کا کوئی گھریلو نسخہ ہے جس سے دوائی کی ڈیپینڈنسی نہ ہو ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز آپ نے بتائینا لو اینڈ ہائی دونوں کے سمٹیم ملتے جو ہوتے ہیں دونوں میں جسم ٹوٹتا ہے سر میں درد ہوتا ہے گھبرات رہتی ہے بے چینی رہتی ہے اور اس پر پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ لو ہو رہے یا ہائی ہو رہے وہ تو چیک کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی میرا بی پی ہائی رہتا ہے وہ اندازن کہتے ہیں اپنے چچڑپان اپنے غصے کی وجہ سے کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا لو بی پی والوں کو بھی غصہ آتا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ زیادہ آتا ہوگا کیونکہ آپ کو ایک عجیب سی لیتھار جی محسوس ہو رہی ہے کچھ کام کرنے کو دلنی چاہ رہا بوجھل تب بھی آتا ہے نہیں اسی میں ہی جب پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں جب ہم چیک کرتے ہیں اس کا تو بی پی لو آ رہا ہے اب ظاہری بات ہے اس کو پھر ایسی دعویٰ دینی ہے جو اس کی گھبرات بھی دور کرے اور لو بی پی کو بھی منٹین کرے اور جس سے کیسے ہائی بی پی کی بات کر رہے ہیں آپ جت کو بھی ہائی بی پی کی شکایت رہی تھی تو پلیز اپنے جو میڈکیشن ہے وہ ایک دن کے لیے بھی اسکپ نہ کریں اسے جاری رکھی ہے اور ایک لکڑیاں ملیں گے آپ کو اسرول کے نام سے اسرول اسے چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے اسے باریک پاورڈر بنا لیں اور صرف اس کی ایک چھٹکی یعنی ایک پینچ سوپہ نہار پیٹ پانی سے لیں آپ کچھ دن یوز کریں گے آپ کا بچوں علا بلڈ پریشر ہو جائے گا ون ٹونٹی بھائی ایٹی پی آ جائے گا پرفیکٹ ٹیمپریٹر پرفیکٹ ہوگا انشاء اچھے اس کے علاوہ اگر آپ جیسے روزے کی حالت میں بی پی بہت ہائی یا لو ہو جائے آئیشہ تو کیا کریں دیکھیں روزے کی حالت میں اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو جاتا ہے آپ سب اپنے کام کا چھوڑ کے ریسٹ کے اوپر چلے جائیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں آپ کا روزہ ہے اور وہ آپ کو وہ کرنا ہے ہماری آپ فورا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ روزے کو توڑ لیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بلکل ریلاکس ہو کے کمرے کو ڈاگ کر کے اور ریسٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اپنے آپ کو ذہنی سکون میں ڈال دیتے ہیں ہلکی سی سلیپ لے لیتے ہیں اس سے بہت فرق بڑھ جاتا ہے اچھا کیا بلڈ پریشر ہائے اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ نین پوری نہیں ہو رہی ہے بلڈ پریشر ہائے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی نین پوری نہیں ہوتی ہے آپ نے اپنی دوز جو ہے وہ چھوڑی ہوتی ہے آپ نے سٹریس لیا ہوتا ہے کسی بات کا یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر بات کو آپ اپنی نروز پہ سواد کر لیتے ہیں لائف سٹائل موڈیفکیشن اس کے لیے بہت ضروری ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ خصہ آتا ہے بات بے بات پہ وہ اپنا تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اپنے مطلب ماسی نے کام چھیک نہیں کیا ذرا ذرا سی بات پہ انہوں نے جو ٹائپ اے پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ ہائی بیٹی یعنی بہت زیادہ جب آپ کنٹرول فریق بنتے ہیں تو آپ کے بلک پریشر پہ فرق پڑے گا حکیم صاحب جاتے جاتے کوئی ٹپس یعنی اگر ہم نے ایک تو نسخہ بتایا ہی لیکن آج کل یوت میں ینگ لوگوں میں بلک پریشر کے مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کیا چیز اپنی زائف میں اپنی ڈائیٹ میں موڈیفائی کریں تاکہ ہم مسئلے کی طرف نہ جائیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آج کل ہنگ لڑکوں میں ہو رہی ہے یہ پرابلم ان میں کولیسٹول خاص طور پر کیونکہ سوکے سوکے سے ہوتے ہیں لیکن کولیسٹول بڑھا ہوا ہوتا ہے آج کل تو اس پہ توجہ دیجئے اپنے ٹیسٹ ضرور کروا لیجئے کچھ چیزیں ویراست سے آپ لوگوں کے خاندان میں ہوتی ہیں جیسے ڈائیبیٹیز ہے ہائی بی پی ہے پائلز ہے یا میدے کے امراض ہیں بہت ساری ایسی چیزیں تھاریڈ لینڈز ہیں جو ویراست سے چلتی آ رہی ہیں آپ کے خاندان میں تو وہ لوگ ضرور آج چھ مینے بعد اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیا کریں دوسری چیز یہ ہے کہ مرغن غزاؤں کا استعمال ذرا کم کر لیں دیسی سبزیوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ دوائیوں سے دور ہوتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک بعض لوگوں کا لو بی پی رہتا جس سے کہ سے ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ لو بی پی لو بی پی کے لیے آپ آلو بخارہ چار دانے اور ایک چمچ سون فیکلس پانی میں ڈپ کر دیں آدھے گھنٹے کے بعد اسے شیک کر کے پی لیں افتاری کے بعد ایک یہ کر لیں اور اگر بی پی شوٹ کر رہا یا لو ہو رہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ شاور لے لیا کریں شاور لے کے آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں آپ کے کافی مسئلے اس سے بھی حل ہو جائے کول ڈاؤن ہو سکتا ہے اچھا اسی طرح لوگ اکسر بتاتے کہ پیروں کو اگر آپ نے ڈپ کر لیا یعنی اگر آپ ایک چھوٹی سی بالتی یا تسلا لے لیں جس کے اندر آپ کے پیروں کو آپ بھگو سکتے ہیں تو تھنڈے یا گرم پانی میں آپ نے تھوڑی دے رکھا تو آپ کی نرز پرسکون ہوتی ہیں اور بی پی لو ہو سکتا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ سگوٹ سموکر ہیں آپ اس کو چھوڑیے سٹریس اور ڈپریشن کو کٹ ڈاؤن کیجئے اپنے کانے کے اندر آپ نے سالٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے تھوڑی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے بہت زیادہ اویلی فوڈ جو ہے اس کو آپ نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے یہ چیزیں آپ نے کرنی یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر فیملی ہسٹری ہے ساری باتوں کا ایک ہے اپنے آپ کو خوش رکھا کر آپ ویسی دوائیوں سے دور رہے ہیں بھائی آپ کو پتا ہے اس کا جواب کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں دوسرے رہنے نہیں دیتے تو جو دوسرے ہیں جن کو آپ اپنی لائف سے نکال بھی نہیں سکتے ان کا کیا کیا آجا block and delete block and delete very very good it is the short cut block and delete it is the short cut اور اس سے بہتر دوائی کوئی نہیں ہو سکتے اچھا جی ایک اور چیز جس کو ہم you know control and delete کرنا چاہیں گے وہ ہے money tensions بہت سارے لوگ اس وقت کیونکہ اب اید قریب آ رہی ہے اور بزاروں کا رکھ کر رہے ہیں اید کی شاپنگ کرنے کے لیے تو ان کو احساس ہو رہا ہے کہ کئی چیزیں جو ان کی پسند کی ہیں وہ ان کی دسترس سے باہر ہے کل میں کئی میم سیکھتی تو انہیں کہ یار ایک تو میرا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے میں کیا کروں کیونکہ جو چیز پسند آتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بسم اللہ پر ویز who is a you know mahir نفسیات psychologist ہے بہت شکریہ بسم اللہ آپ کے آنے کا اس کے علاوہ جی علیز اے آتف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک پوڈکاس host ہیں اس سے پہلے آپ ایک 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 کانسلور بھی رہ چکی ہیں so understanding for the matter money matters and the kind of peer pressure faces ان کے لیے بڑا real ہے and she's helped many to navigate through that کیا حال چالے آپ کیا حال چالے آپ کے علیز اے I'm good I'm happy to be here علیز اے مجھے بتاؤ کہ یہ جو آج کل trend ہے کہ آپ اچھے بھلے جاتے ہیں بزار لیکن بزار میں کمتے دیکھ کر سیل کو دیکھ کر اور جو آپ کو پسند آرہ ہے وہ sold out پسند آرہ ہے ساری تنشن کو دیکھ کے آپ بہتے دپریس ہو جاتے ہیں how do you deal with that and do you think it's very real is that hopelessness palpable I think I love your question and جو آپ نے adjectives use کیا کیونکہ ہم سب کسی نا کسی environment میں آکے feel کرتے ہیں کہ کچھ enough نہیں ہے یا تھوڑا اور لے لیں اور needs اور wants کی اسپیشلی اس منت میں بلرد لائنز ہو گئی ہیں جو پہلے ہمیں ایک نید لگتی تھی تو وہ actually want بن جاتی ہے تو شاپنگ ایسی چیز ہے بکہ سوشل میڈیا پہ مارکٹنگ چل رہی ہے بات سوچی اور وہ سامنے آگئی تو we all feel کہ we need something but mall جاتے ہی sales اور discount سنکے تو لگتا ہے آج لے لوں ختم ہو جائے exactly exactly there's a there's a sense of pressure as well میں سمجھتی ہوں میں جا رہی ہوں میں ایک چیز لینے کے لئے وہاں پہ جا کے وہی آپ کی بات کہ these are all marketing gimmicks کہ آپ کو لگ رہے کہ oh today you have 60% off buy one get one free if you buy four you will get a 20% discount this just pushes us to buy more اور اور اس پہ بڑی بس ملا بہت سائی میمز بھی بہنی ہیں کہ girl maths کہ girl maths یہ ہے کہ اگر مجھ 50% discount ملے تو اس کا مطلب ہے یہ almost مفتی چیز ملی ہے اس سے کیسے نکلیں all these psychological mind games that we have around us okay so basically thank you so much Sidra for inviting me over and selecting this particular topic اچھا جتنی 50% off یا buy one get one free option ملتی ہے اسے کیسے combact کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے جب بھی آپ کسی market میں جا رہے ہیں یا پھر آپ online دیکھ رہے ہیں do i really need this کبھی ہمارے پاس اتنا stock ہم نے pile up کر رکھا ہوتا اور پھر ہم attract ہمیں شاید کالر برانڈن اچھی لگ گئی ان کا ویسے ایڈویٹیزمنٹ اچھی لگی کسی انفلوینسر نے ایڈویٹایز کر دیا so ask yourself first do i really need this do i have something similar that i already ہے so آپ وہ checklist بنا لیں گے اور تھوڑا سا impulsive vying کے you do have decision لیتے ہو you do have a window of 10 seconds اچھے میں آپ کو ایک باہر بتاؤ بہری interesting بات یہ کہ میں ساتھ اس پانل میں جوائن کر رہی ہیں ایڈن باتول and she is a group brand head at Probyte which is a leading tech company اب یہ آپ کیوں پر virtually pressure بنانے کا ایک اگر آپ کو online چیز دیکھ رہے ایڈن مجھے سچ سچ بتانے کتنا سچ کتنا جھوٹ ہے اچھا کتنا سچ کتنا جھوٹ ہوتا سچ سچ بتاؤ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پرسویس مارکٹنگ اور اب ہوتی ہے پریسویس مارکٹنگ پرسیو کرنے سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھتے ہیں پرسیو چیز دیکھتے ہیں کہ 12 people are looking at times 22 people دیکھ رہے ہوتے ہیں بے وہ اس کو buy کریں یا نہ کریں بکرز ایک جس طریقے سے بھی انہوں نے بھی بات کی ہمارے پاس انفلنسر مارکٹنگ اور یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ ہوگئی ہیں تو اب جو top مست آپ کی مارکٹنگ سراتیجی ہوتی ہے that is FOMO fear of missing out ٹھیک ہے اب اگر اپنا instagram کھولیں آپ سب سے پہلے کھولتے ہی آپ کو پانچ منٹ کے اندر تین چاہر انفلنسر بلوگرز ایک certain dress پہنے دیکھ جائیں گے ٹھیک ہے ریلیونسی آپ کی already بلوگر سے بنیوی ہوتی ہے آپ روزانہ اس کو دیکھتے ہیں آپ نے اس کو دیکھا پہنے ہوئے آپ کو اچھا لگ رہے ہے you'll eventually end up clicking on that link and looking at that particular product because you somehow know that you want to buy this and you need to buy this so وہ need create کی جاتی ہے need وہ create کی جاتی ہے اب جائر سی بات دیکھیں ہم سب کپڑے پہنے لیں گے آپ 20 سے زیادہ جوڑو کی to ضرورت نہیں پڑی گی but still you buy it because وہی بات ہے اب ایک brand اس کو بھی تو اپنی ایک sales اور اپنے profits کو stable رکھنا ہے اچھا what about these fake sales یعنی ایک ہوتا پہلے آپ pre-hype develop کرتے ہیں کہ نیا collection آنے والا ہے e-drop آنے والی ہے e-drop چار بجے آئے گی اور سوال چار بجے وہ sold out ہو جاتی ہے Alisa what's going on I think what's going on is businesses are here companies are here to make money they don't call themselves NGOs they're doing their job but I think the consumer of today also thoda sa informed you can't fool them as easily I think that's my opinion وہ bhi research karte hai hunnhe bhi some brands are called out for deliberately having a drop date and think we're out to stock to unki negative ranting bhi honne lag jaati hai but as consumers I think we also need to spend some time and assess humare paise ja kaha rehen but eek or cheez jo bar ba discusse is how high price these products are yane pehle hum lawn ka joda obviously hum distinguish karte tha ke formal wear is silk and velvet and formal kapde shifon va ghaira jo ke mehengue kapde tasavur kie jate te humare rose marra ke kapde eek simple sa lawn ka joda ho ta ab i'm sorry jase festive season garmio mein logo ne ka bhi loon bhi festive ho sakti os peh so tarah ki meenakari ya embroidery tassels ye wo sequenz lagne shudhu ho gai but the question is that has made lawn to be very very expensive ismila how do you respond to it yeah basically that is I'm talking about that a lifestyle is so you buying a lifestyle and a psychology is that because we are social beings so we are particular tab to associate us so it's a good lawn that is the lawn that you are but what do you know the color scheme all that embellishments which they say that he has put that influencer that I will wear that وہ اس ایکٹریس نے یہ چیز پہنی ہے میں بھی یہ پہنوں گی ڈسپائر او دے فیکٹ شاید ہم اس کو افورڈ بھی نہیں کرتے ہم شاید اپنے بہت سی جو نیسیسٹیز ہیں اس کو پیچھے چوڑ کے وہ چیز کو لینے لگتا بلکل سے اچھا بسم اللہ ہم بڑھتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرح واپس آئیں گے تو زیادہ اور مزید اس پر بات کریں گے آپ کی کالز بھی لیں گے اور یہ جانیں گے کہ آپ کے گھر میں اس وقت ایت کی شاپنگ کو لے کر اور ان پرائیس کو لے کے سیلز کو لے کر کیا کانورزیشن ہو رہی ہیں so we'll talk about that ایک چھوٹے سے بریک کے بار welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور اس وقت ہمارا mashallah پورا کا پورا فلور مہک رہا ہے تیز برچوں کی خوشبو سے کیونکہ korean fried chicken بن رہی ہے اور اس کی sauce بالکل تیار ہے جلدی سے بتا دو لڑکی اس sauce میں کیا تباہیاں تم نے کیا کیا دال دیا ہے sauce میں میں نے use کی ہے کانور کی اچھلی گارلک sauce کیونکہ ٹیبل پر کانور نہ ہو تو کچھ خالی خالی سے لگتا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر دالی ہے اچھلی flakes black paper powder, garlic powder, salt, red chili powder بڑی پوپو چھوٹی پوپو منٹلی پوپو سب ملا کے دال دیا اس نے اور اس نے مزیدار sauce بنا دیا جسے چودہ تباک روشن ہونے والے آپ کے میری پوپو پودا چھے ہیں میری تو کئی پوپو نہیں ہے پھر میں نے sauce رہی کر دی چھکن ہمیں رہی ہو گئی ہے ہم چھکن ڈالیں گے توس کریں گے ساتھ میں ہم سی سم سیٹس ہیں وہ اوپر سے ہم سپرنکل کر دیں گے مجھے یہ بتاؤ کہ کٹی سٹکی ہونے چاہیے یہ sauce ون سیکنڈی کیا یہ والا جو پاتھ ہے جو کوٹنگ والا پاتھ ہے یہ بلکل افتار سے پہلے کریں تو ذرا فرش فرش رہے گا بلکل بلکل آپ فرائی کر کے رکھیں اور افتار سے پہلے پہلے آپ توس کریں توس کریں توس کریں توس کریں تو اب آپ کریں ٹوسیں اور آج جی چاہ بان رہی ہے ڈھابا سٹائے مزیدار سی چھائے مزیدار سی کڑچ چھائے اس کی طریقہ تو بتا دو ہم چاہے تو روزی بناتے ہیں یہ والی چاہے کیسے بنایا ہے چاہے کے لیے آپ نے پانی رکھا پانی میں آپ نے شگر ڈالی اور شگر کو تھوڑا سا کوکونے دینا ہے شگر کو تھوڑا سا کوکونے دینا ہے پھر اس کے بعد پتی ڈالی ہے اور اچھی طرح اس کو پتھاہانی اوپر کر کے یہ بنانا سیکھ لیں اس کے بعد زندگی برباد ہے جس لڑکی نے چاہے بنانا سیکھی ہے اس کے بعد آرام کرنا اور افتار کے بعد میری ٹان ہوتی ہے کیونکہ میں اچھی چاہے بناتی ہوں اس لیے میری ٹان ہوتی ہے کہ تم چاہے بنا ہوں بس انسان چاہے بنانا سیکھے اچھی چاہے بنانا نہ سیکھے اچھی چاہے اپنے لیے بنایا کر اکے لیں اور ایک بات یہ کہ اگر آپ کے کچھن میں برطن جو بہت آپ کو پروبلم کرتے ہیں افتار کے بعد کہ اب اتنے سارے ڈھیڑ لگیا ہے اس کے لیے لیمون میکس یوز کریں نے ایک راب ڈالیں اور نہ مانشنے کی ضرورت نہ ڈالیں بس دعوڈ دانے اور آپ کے بطن ساف ہو خاص حال پہ جب آپ یہ sticky قسم کی Korean sauces بنا رہے ہو بالکل بلکل ایسے ہی ہے چلیں جی جی جو آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہو کہ未来 سال نہیں ہے پریس سے چلیں جب آپ کیا سال کرتا ہوا بس سے پر گوش ہوا دیکھیں I think ہر طرح کی consumers ہیں اور different segments ہوتے ہیں اور businesses کو بھی پتہ ہوتے ہیں they try to attack the weakest one جو سادہ sensitive ہوتے ہیں to price changes لیکن consumers کو تھوڑی سیف چیز کرنی چاہیے جتنا time وہ deals اور سٹیلز کو ریسرچ کرتے ہیں اتنا time تھوڑا saving سے بھی read up کر لیں ایشہ ہماری home money manager expert بھی ہے تو مجھے بتائیں اس وقت کم خرچ بالا نشین اید کیسے کرے ہم کم خرچ بالا نشین اید یہ ہونی چاہیے کہ کوئی plain dress بنا لیا جائے اور بے شک دو colors کے بنا لی جائے اور اس کے ساتھ آپ اس کو ایک نوبتے اور ایک کوٹ کے ساتھ کسی ایک occasion میں پہن لیں ایک دن اور دوسرے دن دوسری طقا پہ اور اس طریقے سے آپ اس کو manage کر کے لے کے چلیں اور کوئی بہت زیادہ آپ کو jewelry اور اس کے اوپر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی jewelry گھر میں پڑی ہوتی ہے آپ اس کو بہت اچھے سے آپ اچھا سا میک اپ کریں اچھے سے بال بنائیں فریش لگیں that is important i think what you are trying to get at is اور میں آپ کے پاس ایدن یہ لے کے آنا چاہوں گی کہ repurpose جن چیزوں کو کر سکیں ویسے کلاسک designs لینے چاہیے بلکل ایسا ہی کہیں that is an investment do you believe in a capsule wardrobe yes i do i am a living capsule wardrobe yes i am a living capsule wardrobe دیکھیں یہ والی چیزیں وہی جو آپ نے repurposing کی بات کی آپ اگر ایک سفیت جوڑا لیتی ہیں آپ اس کو پانچ دوپٹو کے ساتھ پہنتی ہیں چار آپ کوٹی کے ساتھ پہنتی ہیں وہ ہر ٹائم آپ کا نیا جوڑا ہے for some reason صحیح ہے تو اسی طریقے سے سٹیپل پیسز میں انویسٹ کرنا چاہیے اچھا ہمارے ہیں یہ بھی جو فاسٹ فیشن ہم نے ایک ترمنالوجی سنی ہوگی بہت زیادہ فاسٹ فیشن سے ہوتا ہے یہ ہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نئی چیز بائے کرنے کے لیے انکاریج کیا جاتا ہے you have to break that cycle اب آپ جب سٹیپل پیسز میں انویسٹ کرتے ہیں for example اگر آپ نے ایک سفیت کرتا لیا اور وہ سفیت کرتا جو ہے وہ پانچ ہزار روپے کا ہے people would think کہ مجھے سفیت کرتا دو ہزار روپے کا بھی تو مل رہا ہے but پانچ ہزار والے کرتے کی جو قولیٹی ہے آپ اس کو ایکچولی میں گھس سکتی ہیں بالکل جو ایک ہم خواتین ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں پہن پہن کے اس کو گھس دیا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ اس کو کسی پرنٹڈ پجامے کے ساتھ پہن لیں پرنٹڈ دوبھٹے کے ساتھ پہن لیں آپ پرنٹڈ کو کسی کوٹی کے ساتھ پہن لیں جاکٹ لے لیں کچھ شال لے لیں اس کے ساتھ سردیوں میں آپ اس کے ساتھ کچھ ویلوٹ کا لے لیں آپ اس کو repurpose کر کے use کر سکتے ہیں آپ کی وہ پانچ ہزار روپے باہر ہو جائیں گے مجھے ایک اور ٹرنڈ بڑا اچھا لگتا ہے ریکریٹنگ یعنی ایک لار اف ٹائمز آپ انسپائیڈ ہو سکتے ہیں آپ بہت مہنگا جوڑا انسامبل دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ جیسے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں پہلے بہت ہوتا تھا ہمارے بچمن میں تو ہمیں یاد ہے ہماری مادرز یہ ہی کرتی تھی کہ اگر کسی ٹیوی پہ کسی کو کچھ پہنے وے دیکھا کسی مووی میں کسی کا سٹائل بہت پسند آیا تو پھر خود نکلے رابی سنٹر سے کپڑا لیا لے سے لیا اور اس کو ریکریٹ کیا ریکریٹ کیا سو بھی ریکریٹنگ آپ اس کو کم کیمت میں بھی کر سکتے ہیں بسمیلا بہت that's a tying trend کیونکہ اس میں مہنط بڑی لگتی ہے جی مہنط بہت لگتی ہے انسٹیڈ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اس اید پہ جیسے if you see my dress you won't believe it's a four years old dress ٹھیک ہے but what i do کہ آپ solid colors میں invest کریں solid ہوتا یہ ہے کہ آپ ہر جگہ پہن سکتے ہیں اب آپ نے اید پہ جو اتنا مہنگا لے لیا وہ آگیا offices میں ہی پہنا جائے گا so ہمیشہ try کریں کہ آپ ایسے کپڑے لیں جو less embellished ہوں کیا سکتے ہیں دوبتے آپ چینج کر سکتے ہیں ایسے میرا اس میں ایک فرمولا ہوتا ہے میں اید پہ دو تھران کے کپڑے بناتی ہوں ایک وہ کہتے ہیں جیسے صبح صبح آپ نے تیار ہونا ہے تو گھر کا ہے تھوڑا سا سمی کیازول kind of thing جس کے اندر آپ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے ایمبلشمنٹ کے بغیر ہو سکتا ہے solid color میں ہو سکتا ہے اور ایک ایمبلشمنٹ والا جس کو انہوں نے کہا repurpose لیکن وہ ایسا والا ہو کہ آپ کسی کی شادی میں پہن کے جا سکیں اور آپ خود دولن نہ لگیں تو یہ بڑا ایمپورٹنی ہے ایک میرا کریٹریہ ہوتا ہے would you agree to that Elisa I think I like where you're getting at because frequency of wearability جتنا پہن that's a good metric to look at اس سے پھر وہ چیز انویسمنٹ بنتی ہے cost نہیں and you know just I think we all need to really step away from this rat race we need to declutter اپنی لائف کو تھوڑا ایزی بنائے exactly پہنے درس اپ ہونے تو جو winter ویدن کے نہیں پہنے گئے وہ بھی پہنے جس میں سکون ملے کچھ کچھ accounting formulas بھی اس میں مجھے اچھے لگتے ہیں last and first out first and first out کہ آپ نے جب کوئی نئی چیز اپنی وارڈروب میں add کرنی ہے اس سے پہلے at least کوشش کریں ایک یا دو چیزیں ہلکی کریں تو اس طرح آپ zخیرہ اندوزی نہیں کریں گے آپ hoarding نہیں کر رہے ہوں گے you will actually be very mindful about how many items you own ان کی بڑی اچھی بات مجھے لگی تھی کہ 20 items is probably all that you need لیکن ہمارے لوگوں کو شوق ہے الماریاں ڈبے سوٹے بھرنے it's also about developing personal style کیونکہ جب آپ کا کوئی personal style نہیں ہوتا ہے تو آپ کو جو چیز اچھی لگ جاتی ہے آپ کو وہ چاہیے ہوتی ہے اب جیسے اپنی اپنا phone کو لوں مجھے ایک برانڈ پر دس جوڑے پسند آسکتے ہیں لیکن اس میں صرف دو ہیں جو میرے style کے ساتھ جا رہے ہوں گے میری need کے ساتھ جا رہے ہوں گے میری wearability کے ساتھ جا رہے ہوں گے کہ میں office جاتی ہوں i need certain kind of pieces اس کے علاوہ میں دعوتوں میں بہت کم جاتی ہوں تو میں office والے کپڑوں کو ہی repurpose کر کے دعوت کا suit بنا لگی خالہ بچپن میں کہتی تھی تھی جوتوں کے بارے میں بیج آپ رکھ لیں لیکن بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا personal style ہوتا ہے مجھے اپنے شہر سے اس بارے میں بہت محبت ہے کراچی شہر میں آپ کچھ بھی پہن لیں آپ لگے اچھے مناسب لگے مطلب آپ اگر فورمال آپ بھری ویڈنگ میں اچھا سا کوٹن کا دریس پہ تھوڑا سا کام کر گئے میں آپ لگ اچھے رہے ہیں کراچی میں سب چلتا ہے کراچی is like lovely i think you are absolutely right کہ ہمیشہ formal کپڑے مہنگے کپڑے وہ آپ کراچی شہر میں کراچی شہر میں یہ چیز نہیں ہے ہر طرح سے ہا ہا اور میں کپڑے جنجھ کپڑے کپڑے بیٹھے کر ہیں ہماری بہت زیادہ فس لائف ہے economy بہت زیادہ چیزیں ہیں لوگ شہر میں رہنے سوچھ ہی سوچھ جب ہے جب اپنے کپڑے کریں میں بھی کریں پھر قرص بہت شکریہ موجود دن آئیشہ بس دل کیا غبار نہیں نکال رہو تھے یہ تو سیل میں کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں رمضان 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 اسلام علیکم سادرز وچنگ ویو اٹھم یہ دن اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے علماء کرام اور ان کو ہم ویلکم کرنا چاہیں گے آج خاص سور پر جو ہماری گفتگو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بھی ہے بیس رمضان و مبارک کے حوالے سے بھی ہے توہییے سب سے پہلے ہم انٹرڈیوز کرتے ہیں تمام لوگوں کو اور خاص فوکس ہوگا آج آپ کے سوالات بھی لیں گے اعتقاف کے حوالے سے اور فتح مکہ کے حوالے سے سب سے پہلے جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ارم جی اسلام علیکم ارم جی کیا حال جال ہے آپ کے آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی ابو محمد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہمہ زہر آپ تھی اسلام علیکم زہر بھائی اور آخری اشرہ ہے رمضان مبارک کا تو یقینا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ جو ایک خلش سی دل میں آلڑی آتی چلی جا رہی ہے کہ وقت کم رہ گیا ہے اور کیا ہم نے واقعی یہ جو گزشتہ بیس روزیں ہیں رمضان مبارک ہے اس کا ہم نے حق ادا کیا یا نہیں آخری دس روزیں جو ہیں جو آخری اشرہ ہے یہ یقینا دوزخ سے نجات کا اشرہ ہے میں بچپن میں ہمیشہ کنفیوز ہوا کرتی تھی کہ جب ہم ایک طرف استغفار کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف دوزخ سے نشات اس کی کنجیت تو استغفار ہی ہے تو پھر ان دونوں میں فرق کیسے کیا جائے اور یہ کیا وجہ ہے کہ پہلا اشرہ رحمت دوسرا اشرہ استغفار اور تیسرا اشرہ دوزخ سے نجات کا ہے تو سب سے پہلے آئیے اسی سوال سے آغاز کر لیتے ہیں ابو محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب اگر اس پہ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ جو آخری اشرہ ہے یہ دوزخ سے نجات کا کیوں ہے آپ نے اعتقاف کے متعلق اور اعتقاف کے اشرے کے متعلق سوال کیا تو میں تھوڑا سا اسے یوں ارز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب بندہ تھوڑا بہت بیمار ہوتا ہے پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ پینڈول وغیرہ لے رہتا ہے لیکن زیادہ بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے ڈاکٹر کے بعد جا کے ڈرپ لگوانی پڑتی ہے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے اور زیادہ بیمار ہو تو پھر اسے جو ہے وہ ایڈمنٹ ہونا پڑتا ہے اس سے بھی زیادہ اور بیمار ہو تو پھر اسے سرجیکل اس کا اپریشن کروانا پڑتا ہے تو یہ جو پورے سال کی ہماری کیفیات گزرتی ہیں اور یہ جو اعتقاف اللہ جللہ شانوہو نے اپنی رحمت سے اپنی محبت فضل و کرم احسان سے عطا فرمایا ہے یہ بندہ دراصل میں اللہ جللہ شانوہو کے پاس آکے ایڈمنٹ ہوتا ہے اپنی سرجری کرواتا ہے اور اس کے اندر جتنی بیماریاں پیدے ہوتی ہیں اللہ جللہ شانوہو سے دوری کی وہ عجب ہے وہ تکبر ہے وہ غرور ہے وہ آنانیت ہے وہ کینہ ہے وہ حسد ہے وہ بغض ہے وہ ناجائز جذبات ہیں وہ حرام کھانے کے جذبات ہیں ان تمام چیزوں سے دور ہو کر انسان اللہ رب العالمین کے دربار میں آکے ٹکا رہتا ہے اور جب یہی متقف حدیث مبارکہ میں آتا ہے من آتا کفعاش رہی جب یہ متقف یہاں سے واپس فارغ ہو کے جاتا ہے تو اسے دو مقبول حج اور دو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے اور جب یہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہوتے ہیں لیلت الجائزہ میں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اللہ جللہ شانوہو نے تمہارے یہ میسیج دیا ہے کہ تمہارے اللہ تعالی نے تمام گناہوں کو معاف بھی کر دیا تمہاری بخشش بھی ہو گئی مغفرت بھی ہو گئی اور اللہ جللہ شانوہو نے تمہاری بخشش اور مغفرت کے ساتھ ساتھ تمہارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے یہی وجہ ہے شاید مجھے یہ سمجھ آتا ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ نبی اس مہینے میں بلکہ ساشرے میں اللہ جللہ شانوہو اپنے بندوں کو اس انداز سے معاف کرتے ہیں اتنی محبت سے معاف کرتے ہیں وہ قرآن کریم کی اقایت کریمہ ہے کہ انسان بڑاپے تک چلا جاتا ہے معصیت میں گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا بڑا دور نکل جاتا ہے ساری زندگی اس کی بغاوت میں دین سے دوری میں عزرتی ہے مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دنیاوں سے چھوڑ دیتی ہے مال ختم ہو جاتا ہے کمی آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ اپنے لڑکھڑانے لگتے ہیں دوست یار اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی راہ نہیں ہے پھر وہ اللہ جللہ شانہو کی طرف آتا ہے اور جب آ کے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ جللہ شانہو کہتا ہے یا یوال انسان ما غرق برب کل کریم ہے میرے بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے تو پلٹ کے واپس آ تیرے رب بڑا کریم ہے تجھے دنیا نے چھوڑا ہے تیرے رب نہیں چھوڑا اچھا اکثر مفتی صاحب یہ کہا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک آزمائش ہی اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے اور پھر آپ جب دنیا سے ٹھکرائے جاتے ہیں یا پھر دنیا آپ کا دل توڑتی ہے اور آپ رب کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلان میں شامل ہے تاکہ آپ کو آسرہ دوبارہ مل سکے لیکن یہی جو دنیاوی چیزیں ہیں اس میں خاص طور پر یہاں پہ آج اگر ہم اسلامی ہسٹری کی طرف دیکھیں تو فتح مکہ کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے مکہ کی فتح کا وہ موقع جب کفار یہ سمجھے تھے کہ آج تو بہت زیادہ خون بہے گا یعنی سر قلم کیے جائیں گے وہ تمام لوگ جنہوں نے دشمنی نکالی جنہوں نے ظلم کیا آج ان سے بدلہ لیا جائے گا لیکن شاید کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو طریقے کا رحمت العالمین نے فتح مکہ کے طرف کے وجہ سے اپنایا اور یقیناً اس میں بھی ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے آج کیونکہ معافی کی بات کی جاری ہے السخبار کی بات کی جاری ہے دوزخ سے نجات کی بات کی جاری ہے تو وہ لوگ بھی کس طرح ان کو راہ نجات ملی کس طرح ان پر رحم کیا گیا میں ضرور چاہوں گی کہ اس کا تھوڑا ہم ذکر کریں عمیر بھائی اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤ کہ فتح مکہ کے واقعات جب کفار شاید تھر تھر کام پر رہے تھے کہ آج ان کی گردنیں جسم سے جدا ہونے والی ہیں تو رحمت العالمین کا اخلاق اور جو طریقے کار تھا وہ کیا سبق ہمیں دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی فاتح بن کر کسی قوم پر اپنی فتح مندی کے عالم لہرانے جاتا ہے تو اس کے اور اس کے ساتھ جو قافلہ ہوتا ہے ان کے انداز کر رفر کے ہوتے ہیں لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور رحمت العالمین تھے جنہوں نے اپنی بے سچ سے دنیا کے نظام کو تبدیل فرمایا یعنی ایک فاتح کا کردار کیا ہونا چاہیے ایک حاکم کا کردار کیا ہونا چاہیے آپ نے اپنے رویے اور عمل سے آنے والی دنیا کو ایک لیسن دیا جب قافلہ مکہ کی طرف رما دوا تھا تو حدیث میں آتا ہے کہ جن صحابی کے ہاتھ میں علم تھا وہ ذرا فخر سے اور ذرا جرچ سے اور اس کے اظہار کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے اور ان کی زبان پر الفاظ تھے کہ الیوم یوم الملحمہ آج بدلے کا دن ہے آج زیر و زبر کا دن ہے جن پر ظلم کیا گیا تھا آج وہ بدلہ لیں گے حضور کریم کوئی اطلاع ہوئی تو آپ نے ان سے لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ نہیں آج بدلے کا نہیں بلکہ آج رحمت کا دن ہے آج مغفرت کا دن ہے آج معافی کا دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی حدود بداخل ہو رہے تھے تو توازو انکساری آجزی اور بندگی عبودیت کا وہ رویہ تھا جو شاید چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا یعنی آپ کی جو تھوڑی مبارک تھی وہ اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور آپ اتنی آہوزاری کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ وہ ہیں جو کل مکہ سے نکالے گئے تھے اور مکہ خانے کعبہ پر اچھٹتی ہوئی نگاہ ڈال کر جن کی آنکھوں میں آسو آئے تھے اور کہا تھا کہ بیت اللہ تم مجھے بڑا محبوب ہے لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں ٹکنے نہیں دیتے آج یہ وہاں واپس آ رہے ہیں اور جب آپ تشریف لائے تو لوگ آپ نے بالکل بجاب فرمایا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نجانے آج کیا ہوگا آج تو شاید قتل اور غارتگری مجھ جائے گی کیونکہ وہ سارے مظالم جو انہوں نے حضور کریم اور ان کے صحابہ پر اور ساتھیوں اور آہل بیعت پر کیے تھے وہ انہیں یاد آ رہے تھے کس کس طرح ہم نے انہیں ستایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک عجیب اعلان فرمایا فرمایا کہ جو اپنے گھروں میں اندر جا کے دروازے بن کر لے وہ حالت امن میں ہے جو ابو سفیان جو ان کے اس وقت سردار تھے بعد میں اسلام قبول کیا ان کے گھر میں پناہ لے لے وہ بھی حالت امن میں ہے جو حرم شریف میں آ جائے وہی حرم جہاں حضور کوئی عوضت کرنے نہیں دی جاتی تھی وہی حرم جہاں نبی کریم سجدہ کرتے تو آپ کی کمر مبارک پر اوج ڈال دی جاتی اونٹ کی وہی خان کعبہ جس کے اندر جانے کیلئے آپ یادت مانگ رہے تھے تو خان کعبہ کی کنجی جس کے پاس تھی اس نے اگر کہا تھا آپ کو آنے کی یادت نہیں ہے اللہ اکبر آپ کے پاس جب وہی طلح آئے تو آپ نے فرمایا کہ سب کی خواہش تھی کہ چابی ہمیں ملے ہمیں ملے ہمیں ملے اور آپ ان کی خواہش کا اعترام بھی فرماتے لیکن رب تعالی بھی تو رحمت العالمین جس نے بنا کر بھیجا ہے وہ ارحم الرحیمین ہے اس کے عادل کا جو تقاضہ ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کے اہل کے سپورٹ کرو آپ نے انہیں بلایا کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی جس نے خان کعبہ محضور کو آنے سے منع کیا تھا آج نجانے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ آیا تو آپ نے چابی اس کے ہاتھ میں دے دی اس سے ہاتھ آگے بڑھائی نہیں جب جا رہے تھے سر اٹھایا نہیں جا رہا تھا حیران ہو کے پوچھا اے آمنہ کے لال عبداللہ کے دروری یتیم یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے معافی سے دیتے ہیں درگزر سے دیتے ہیں انصاف بھی امن کے ذریعے ہوتا ہے چنانچہ وہ ایمان لے آئے اور جتنے لوگ یعنی تیرہ سال جو نبی کریم کے مکہ میں تھے اور دس سال مدینہ میں تھے اس عرصے میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنا آپ کی اس رحمت سے آپ کی مغفرت سے ہوئے جب آپ نے فرمایا تھا کریم باپ کے بیٹے کریم بھائی حضرت یوسف نے اپنے ان بھائیوں کو جانتے بوچتے اختیار ہوتے ہوئے اختیار ہوتے ہوئے معاف کر دیا تھا کہ جاؤ لا تصریب علیکم اليوم کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی بلکہ تمہیں اختیار میں شریک کیا جائے گا تمہیں شاہی رتبے دیا جائیں گے یہاں بھی آپ نے یہی اعلان فرمایا کہ آج کسی سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی جو ایمان لانا چاہتا ایمان لانا چاہتا نا لائے اللہ اکبر کبیرہ اور وہ وقت تھا جب سورة النصر نازل ہوئی یعنی فوج در فوج لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور یہ اسلام کی وہی نظر رحمت اور نظر محبت ہے کہ جو سر قلم کی بنا دلوں میں گھر کر لیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سوئے بھائی یہی سوال آپ کے پاس آنا چاہوں گی فتح مکہ کا وقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصرت و فتح عابی صلی اللہ تعالی نے نوازا تو جو آپ کے سب سے قریب اصحاب تھے اہل بیت تھے ان کے اس وقت کیا جو سات تھا اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور خاص صور پر جب فتح مکہ ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ حضرت علی بھی موجود ہیں آج کیونکہ بیس رمضان مبارک ہے کل اکیس رمضان یقیناً یومِ علی تو میں چاہوں گی کہ اس تناظر سے بھی اہلِ بیت اہلِ اتار اور تمام اصحابہ کا اس وقت کیا ان کی فیلنگز تھی کیا جوش تھا اور ان واقعات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے میں چاہوں گی اس پر آپ تھوڑا سے بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باتیں اگر آپ کی جہزت ہوگی تو میں اس کروں گا پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام اور اگر بیت کا کیا روئیہ تھا یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جب کبھی کوئی بڑا جلوس کوئی بڑا قافلہ کوئی بڑا جاتا ہے یا فاتح جاتا ہے ٹھیک ہے لیڈر نے کہا کہ سب نہیں کرنا کوئی چھوڑ لیکن کوئی نہ کوئی دو چار شرپسن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں سے موقع پاتے ہی اپنا بدلہ لے لیا کہیں سے مار دیا توڑ دیا جلا دیا کمال ہے یہ رسول کی تعلیم کا اور رسول کی تربیت کا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملتا کہ کسی نے جا کے ادھر سرد جا کے اپنا بدلہ لے لیا ہو اپنا مار دیا ہو کہ نہیں صاحب چھوڑی کہ دس ہزار کا لشکر ہے اور کیا پتہ چلے گا چلے گا یہ تربیت رسول تھی اور یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے جو بھی آپ کا لیڈر جو بھی آپ کا رہبار جو بھی آپ کا رہنمہ ہے اس کی بات کو آپ نے کیسے فالو کرتا ہے کتنی تربیت ہے آج بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتا ہے جلود جا رہا ہے تو کسی کا اگر کوئی یا لڑائی لے کے کوئی جتھا جا رہا ہے پھر سولہ ہو گئی وہ سولہ ہو گئی لیکن ادھر سے ایک نکل کے صحابی کسی دس ہزار کے بارہ ہزار کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی کوئی ایسی چیز نہیں دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ اعتقاف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور استغفار کشرا نجوزہ سے نجات کشرا تو وہاں بھی یہ معافی کی گئی ہے بات صرف یہ ہے کہ رسول کا تو خیر کمال رسول کے کردار پر کیا بات کرے آدمی کے وہ تو اپنے اس کمال پر ہیں جس کے بعد کوئی تصور بھی نہیں ہے اور کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا لیکن جن کو معاف کیا گیا یا جو اعتقاف میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں کی تو صرف معافی مانگ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اگر آپ کو وہ رحمت دے کر آپ کو معاف کر دیا آپ کے گناہ پچھلے بغش دی اس نے جیسے کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں بغش دوں گا تو آپ نے اپنی آئندہ زندگی میں ان غلطیوں سے اعتراض کرنا ہے پروک لینا ہماری یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے دس دن اعتقاف کیا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور ادھر عید آئی اور ادھر ہم اپنے کام پاتے ہیں تو بارہ اپنی روش پہ تو اب ہر سال آپ یہ کرتے رہے ہیں کہ ہر سال اعتقاف میں جائیں اور ہر سال یہ آپ کی گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا یعنی آپ جورت گناہ کر رہے ہیں اس کا مطلب اعتقاف سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ایک تو نمبر ون اگر کسی کی خاندانی ذمہ داریاں ہیں اہل و آیال ہیں ان کی ابھی شاپنگ کرانی ہے چیزیں کرانی ہے یا کوئی اور آپ پر فنانشل ذمہ داریاں ہیں آپ اعتقاف میں بلکل سکونت اختیار کر سکتے ہیں الگ ہو سکتے ہیں جبکہ گھر والے اور ان ذمہ داریوں کو بھی آپ نے پورا نہ کیا اس میں یعنی ہماری رہنمائی کی جائے گا دیکھئے اعتقاف جو ہے وہ واجب تو ہے نہیں اعتقاف تو دراصل یہ ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے دنیا کو اور اس کے لذائس کو تر کر کے اللہ سے خلوص کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ ان کو مغتی انہیں معاف کریں بلکل صحیح دیکھے نگر آپ کی معاشی یا سماجی کچھ ایسی ضروریات ہیں جن کی بنیاد پر آپ نہیں اعتقاف کر سکتے دس دن نہیں کر سکتے سات دن کر لیں سات دن نہیں کر سکتے تین دن نہیں کر سکتے ایک دن ایک دن بھی نہیں کر سکتے آپ کی اتنی مجبوری ہے کہ آپ ایک دن کبھی اعتقاف پر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ذہن اور دماغ کو جسم کو نہیں اپنے ذہن اور دماغ کو دنیا سے مبرہ کر کے اللہ سے رجوع ہما وقت اپنی ذمہ داریاں کو کرتے ہوئے جو ذمہ داریاں آپ پوری کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ پر یہ ذمہ داری آیت کی ہے مثلا بچوں کو بیوی بچوں کی پر بریش ہے یا مثلا اور کوئی معاشی اور سماجی ذمہ داریاں تو میں اللہ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اللہ تعالیٰ وہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ آپ کو اس پر بھی اعتقاف بلکل صحیح زہر بھائی اس کو ہم زیادہ الابریٹ کر کے وضاحت سے بھی بات کریں گے لیکن ارم جی ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہے ایک مختصر سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کیا خواتین بھی اعتقاف کر سکتی ہیں اور اس کی لئے کیا ان کو گھر والوں سے خصوصاً اپنے اپنے شوہر سے یا لوگوں سے اجازت لینی چاہی ہے بلکل خواتین اعتقاف میں بیٹھ جاتی سکتی ہیں بلکل جائز ہے لیکن جو یہ بات ہے جیسے بھی زہر بھائی نے بھی کی کہ اجازت ضروری ہے کیونکہ اگر اپنے شوہر سے سب سے پہلے تو کیونکہ یہ اعتقاف جو ہے وہ فرض کفایہ میں آتا ہے کہ اگر آپ کے گلی محلے سے کوئی ایک شخص بھی اعتقاف میں بیٹھا ہے تو وہ اتنا سے سب کا حق ادا کر ہے اس مسجد میں کوئی بیٹھا ہے تو وہ خاتون کے گھر میں اگر کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے ان بچوں کا اس شوہر کا تو مناسب یہ ہے کہ آپ اعتقاف میں نہ بیٹھے ہو اسے زہر بھائی نے کہا کہ اللہ سے حمد و سنہ کرتی رہے ہیں مانگتی رہے لیکن وہ ذمہ داری ہے کیونکہ اعتقاف میں اٹھ کے وہ کام کرنا وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے اس کا مطلب کہ دنیا میں آپ لگی رہیں گے لیکن آج کی گفتگو کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے